موسیقی پاکستان کی سیاسی صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے اور وہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بھی بل پاس ہو گیا جس پر بلاول بٹو نے کہا کہ ہم آج سے ہی کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے ریزلٹس کو ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس کے ساتھ پاکستان میں جو سیاسی اتل پتل ہے وہ جو عمران خان اور باجوہ کی جوڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ بھی ایک نہیں رہی عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان کی سیاست کو کس جانب لے کر جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کس طرف پاکستان کی ڈریکشنز رکھنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل سینیری اور جیو پولٹکس کیا ہے یہ سب باتیں ہوں گی آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم پولٹیکل کومنٹیٹر ایکٹورسٹ اور جنرلسٹ گل بخاری صاحبہ کے ساتھ ویلکم گل بخاری آپ ہم سے لندن سے جڑی ہوئی ہیں کیا حال ہے آپ کا اور جو میں نے تمہید باندھی اس کی روشنی میں صورتحال کیسی دکھ رہی ہے آپ کو خاص طور پر ای وی ایم کے حوالے سے اور جو دوسرے بل پاس ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ گورا صاحب فور ہیونگ می سیاسی صورتحال اس وقت بہت انپریڈکٹبل سی نظر آ رہی ہے ای وی ایم کے حوالے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں حال یہ ہے اس ملک کا کہ ہمارے لیے سپرائز ہونے چاہیے تھی لیکن سپرائز نہیں تھی اور اس حد تک نہیں تھی کہ کل رات یعنی بل آج اس کے پر ووٹنگ ہوئی ہے کل رات کانفرمیشن مل گئی تھی کہ اسٹابلشمنٹ نے بندے جوڑ کر پورے کر دیا ہیں جو چیز ایک سپرائز ہونی چاہیے ایک ڈیموکرسی میں ایک حد تک یا حالات کے مطابق یا جس طرح ایک ہفتے پہلے وہ اپنے نمبرز پورے نہیں کر پائے تھے لیکن پوری پوری مطلب پوری انفرمیشن اویلیبل تھی کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے کھلوار کا ایک ثبوت موجود ہے مطلب آج صبح مجھے اٹھ کے فالو نہیں کرنا پڑا کہ کتنے ممبران پہنچ گئے کتنے ممبران نے ووٹ ڈالا کتنے غائب تھے ریزلٹ کل رات کو تیہ تھا بتا دیا گیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیجے کہ وہاں اس وقت جمہوریت کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ وہاں جمہوریت کا یہ حال ہے کہ پہلے سے پتا تھا کیا ریزلٹ آنے ہے لیکن یہ بھی ایک وہاں پہ پرسیپشن بنا ہوا ہے یا صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان اور باجوہ کی جوڑی اس طرح کی جوڑی نہیں رہی تو پھر اس کے باوجود کیوں اس طرح کی مینوورنگ ہو رہی ہے یا انجینرنگ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات سمیتی ہیں جی جی یہ تو دوہزار انیس سن کا صفحہ پھٹاو ہے اور وہ پھٹتا چلا جا رہا تھا پھٹتا چلا جا رہا تھا اور میرا خیال میں غالباً جب آپ کی اور میری آخری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے شریڈڈ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا اب ایک عام تاثر تھا جو میں بات کرتی رہی تین چار دن پہلے سے سوالات کھڑے ہوئے کہ اگر باجوہ صاحب نے یا اسٹابلشمنٹ نے ان کے یہ بل پاس کرا دیئے تو اس کا مطلب ہے صفحہ تو کوئی نہیں پھٹا اور میں کافی تین چار دن سے لوگوں کو یہ کلاریفائی کر رہی ہوں کہ صفحے کا اور ان بلز کا آپس میں وہ تعلق نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں یہ جو بلز اس میں جو تیس پینتیس بلز میں سے جو دو تین بلز امپورٹنٹ تھے وہ عوام کو ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے بلز ہیں گو کے عمران خان کے خیال میں وہ ان کے فائدے کے ہیں لیکن وہ اصل میں اسٹابلشمنٹ کے بلز ہیں تو بلز پاس کرانا عمران خان کے تھروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا صفحہ جڑا ہوا ہے رائٹ تو یہ آپ کے اچھ سوال کا جواب ہے کیونکہ دیکھئے ای بی ایم ہوں یا انٹرناشنل ووٹرز ہوں یا نیب کلو ہو یہ سوٹ یہ ساری چیزیں ہیں جو منپولیشن ہے پولیٹیکل انجنیرنگ ہے ووٹنگ پروسس کے تھروں یا نیب کے تھروں اسے ہمیشہ گیم کو سیٹ اسٹابلشمنٹ کرتی ہے امیران خان اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کا بینیفیشری ہوں گا لیکن وہ بات وہ تب ہے اگر اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ کو ہے یا ان کے آنے والے نئے یا پرانے مہروں کا ہے اس میں امیران کو کو فائدہ نہیں ہوگا اور یہ صفحہ ایک نہیں ہوا لیکن بلاول بٹو کا یہ کہنا کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں آج ہی بتا دینا چاہتی ہیں کہ اگر اس انوائرمنٹ میں ہوئے تو یہ فیر نہیں ہوں گے تو پھر مہرے آفٹر آل کون ہوں گے پاکستان کی اگلی سیاست کی کڑی میں تیکھیں یہ بہت انٹریسٹنگ ایک آپ نے کھول دیا ہے ایونیو کون ہوں گے وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ تو بلاول خود بھی ہو سکتے لیکن جو بات بلاول صاحب نے کیا ہے وہ درست ہے اور الیکشن نہ ماننے کی بات جو ہے میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گی بات یہ پھر نہ ماننے کا کیا تک ہے پھر مت لڑیں اور میں صرف بلاول صاحب کے لیے یہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو اپنے ہاتھ میں رکھ کے سارا کچھ کرنا ہے اسٹابلشمنٹ نے تو حالانکہ گو کہ پوری عمر میں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کی کہ سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن آج اس نہج پہ چیزیں ہیں کہ اتنا صاف شفاف اور نظر اور دل دیدہ طریقے سے سسٹم اپنے ہاتھ میں لائے جا رہا ہے بایدی اسٹابلشمنٹ کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جس کی انہوں نے تین چار پرسنٹ سیٹیں ادرور کر دیں اس کو جتا لیں گے دوسرے کو ہرا دیں گے بات سپیس چھوڑنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بات اس وقت پاکستان کا حالات بہت خراب ہیں اور جتنی ڈیموکرائٹس کو ضرورت ہے واپس آنے کی اتنی ہی اسٹابلشمنٹ کی بھی ضرورت نظر آ رہی ہے ان سے ملک چل تو نہیں رہا نا جی تو ڈیموکرائٹس بجائے اس کے کہ وہ ایک ظاہرن اور بلکل اوبیس لی ریگڈ الیکشن میں جائیں ویڈ ریگڈ ٹولز جن کی کنجی اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ مت لڑیں اور ان کو چلانے دیں ملک کہ چلاتے رہو منہ بھائی چلاتے رہو آج جو ایکانومی کا حال ہے جو ڈپلومسی کا حال ہے جو جنگجوئی کا حال ہے جو طالبان کی طرف سے خطرات ہیں جہاں تم ملک کو لے گئے ہو اگر تم نے آج بھی ہم کو فری ہینڈ نہیں دینا آج بھی تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تو پھر چلاؤ ملک میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ڈیموکرائٹک پارٹیز ہیں ہاں اس کے راستے میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں یہ جس طرح ہوا جو ہوا اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے لیکن اگر بلفرض اس کے راستے میں ہرڈلز ہائل ہیں ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہونے کے راستے میں ایک الیکشن لوہ پاس ہو جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن اس کے تھرو ہوگا اور اس کو علیہ دا سے ڈسکس کر لیں گے لیکن اگر یہ آجاتی ہے کہ اسی ای وی ایم اور اسی اوبرسیز پاکستانی اور اسی سارے لالز کے تحت اگلا الیکشن ہوگا ہے تو پھر میرا مشورہ جو ڈیموکراتک اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ ایسے کریں الیکشن بھی نہ کرائیں رہنے دیں یہ ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ الیکشن کے بغیر ہی ملک چلاتے رہیں آپ نے ڈراما کرنا کر لیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے بڑی آپ نے اہم بات کی آپ یہ انیلائز کر رہی ہیں کہ اصل میں یہ چاہیے جو ڈیموکراتک پارٹیز ہیں خاص اور پرپوزیشن کی وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی آپ چلاتے رہیں لیکن دیکھئے امران خان کی صورت میں جیسے تیسے وہ چلا تو رہے ہیں ایک یہ ہمیشہ نیریٹیو رہا کہ امران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے جیسے کوئی ریت کی بوری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو ان کی ضرورت ہے امران خان کی یا امران خان جیسوں کی تو یہ جو کھیل ہم تین چار دہائیوں سے کھیل رہے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئی میں آفٹر آل یہ کھیل کیا اسی طرح آگے چل پائیں گا جی بات یہ ہے کہ تین چار دہائیوں سے جو ہوتا آیا ہے اس کے اندر کچھ ایسے عوامل شامل تھے کبھی سیٹرو سینٹو ہو گیا کبھی پہلی افغان وار ہو گئی کبھی دوسری افغان وار ہو گئی تو وہ کسی طریقے سے فلوٹ ہو گیا آج کیا ہے کچھ بھی نہیں زمین بوس ہوئے میں تو مجھے بادی نظر میں یہ سسٹینیبل نظر نہیں آتا جو یہ پروجیکٹ انہوں نے چلایا ہے اور گو کہ آج انہوں نے یہ ووٹنگ کرا آئی ہے اس کی وجوہات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو جب آپ بلکل پھنس چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹ نہ کرتا ہے حالان کہ آج بہت سے دوست مجھ سے ڈسگری کریں گے کہ یہ ہیں پھنس جنہوں نے آج پھر اتنے بل پاس کرا دی ہیں لوگ ڈسگری کریں گے لیکن ملک ہو غربت ہو ڈپلوماتک ریلیشنز ہو بائیڈن کا فون کال نہ کر نہ ہو سعودی نے جو تین ہفتے پہلے پیسے پرامس کی تھے وہ نہیں ریلیز کی بہت برے حالات ہیں مجھے سسٹینیبیلیٹی نظر نہیں آ رہی آپ یہ کہہ رہی کہ آپ کو سسٹینیبیلیٹی نظر نہیں آ ریسینڈلی ہم نے آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کی ایک ملاقات کی تصویر پرام منسٹر نواز شریف کے ساتھ دیکھی جو پاکستان کے تین بار پرام منسٹر رہ چکے ہیں میری خواہش ہوگی کہ کبھی آپ ان کا انٹرویو کریں یا ہم مشترکہ طور پر کر لیں ان کی بات چیت ان کے ساتھ لیکن کیا اس ملاقات میں جو سسٹین بلیٹی کا مسئلہ ہے پرام منسٹر نواز شریف نے اپنا کچھ اظہار خیال کیا آپ کے ساتھ جی ذرا یہ تھا کہ آف تر ریکارڈ پرسنل ٹائپ میٹنگ تھی لیکن تو میں ریپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میں صرف اپنی ابزرویشن بتا سکتی ہوں میاں صاحب جو ہیں وہ confident تھے اور وہ مطمئین تھے اور وہ صحت من لگ رہے تھے اور وہ انرجائز لگ رہے تھے یہ واقعی important باتیں ہیں اس لیے کہ وہ پاکستان کے political سیناریو میں ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی پارٹی انرجائز ہوتی ہے تو ان سارے حالات میں آپ کو پاکستان میں جمہوریت کا قریبی یعنی نیر فیوچر جو ہوتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے جی نیر فیوچر میں تو ابھی انسرٹنٹی ہے میں بہت انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے مجھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قابض ہیں ان کے اندر ہی پاور سٹرگل چل رہی ہیں اب وہ ایک نہیں تو ایک پاور سٹرگل تھی ان کے اور ڈیموکرائٹس کے درمیان اور آج ان کے اندر ہی ایک پاور سٹرگل ہے تو شورٹ ٹرم میں تو بہت کھلوار ہی کھلوار نظر آ رہا ہیں تھوڑا سا آگے چلتے جائیں گے ان کی لڑائیاں تو ہیں چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر لیں چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کا بازو ملوڑ لیں چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں لیکن صفحہ ان کا بلکل لیرہ لیر ہوا گئے اور دوسری طرف جو ملک کا حال ہے وہ ان کے لیے سسٹینبل نہیں ہے تو میرا تو مشورہ جو اپوزیشن پولیٹکل پارٹیز کو ہوگا آج کے کسی کے بعد وہ یہ کہ اگر انہوں نے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز نہیں کرنے تو پھر سنبھالیں ملک کو چلائیں جیسے چلائیں اور ان کی کوئی سہولت کاری نہ کی جائیں ان کی کوئی سہولت کاری نہ کی جائیں اور پیچھے آپ نے کہا کہ ماضی میں چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی اس درجہ کی آئیسولیشن نہیں تھی اب تو یورپین یونین نے بھی وہ انسانی حقوق کے معاملہ پہ پاکستان کا جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ریویو کرنے کا کہہ دیا ہے اور بلکہ کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے جب تک ہیومن رائٹس کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے امریکہ کی طرف سے کوئی پیشرف نہیں پاکستان کے لیے اور الزام در جاتا ہے کہ امران خان کے جو بیانات ہیں جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے نتیجہ میں نہ صرف امریکہ بلکہ عرب کنٹیز بھی دور ہو گئے تو یہ جو پہلے تو چلتے رہتا تھا گل جیسے تیسے نظام چونکہ اکانومی کو باہر سے کوئی نو کوئی مدد مل جاتی تھی اب تو وہ صورتحال نہیں ہے تو غریب آدمی تو وہاں پہ بہت بری حالت میں ہے یہ صورتحال کب تک چلے گی جی یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک چلے گی کیونکہ دیکھیں نا ایک شرنکنگ اکانومی کو یہ ملک کر رہے ہے ابھی انہوں نے کیا نام ہے جسٹس شیخ حضرت سعید ان کو تیس چونتیس لاکھ کی نوکری دے دی یعنی اکانومی کے اندر پیسہ نہیں ہے اور ان کو تیس چونتیس لاکھ کی پھر سے نوکری دے دی ایسا یا نجی تو چلنے والا نہیں ہے اکانومی کے اندر بھی شرنکنگ ہو رہی ہے اور باہر سے بھی پیسہ نہیں آ رہا تو چلا لیں جیسے چلا رہی میرا خیال ہے اس گاند میں دوسروں کو نہ اپنی گردن سامنے پیش کرنی چاہیے اور ان کو چلانے دینا چاہیے کیونکہ ان کی صبح ہوتی چلی دیا رہی ہے فون کال ان کو انڈیا سے لے کے امریکہ تک کہیں سے نہیں آتی پیسے ان کے کہیں سے نہیں کھل رہے گھر کے اندر انتشار ہے it is not sustainable اور اگر انہوں نے یہ کھلواڑ کرنا ہے تو پڑھتے رہیں ان کا ساتھ نہیں دینا آپ یہ کہہ رہی کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھ تے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی establishment کوئی نہ کوئی کروانی کا بکرا دھون لیتی ہے عمران خان بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے ان کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا انہوں نے پرائم منسٹر بن کے دیکھ لیا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو دونوں صورتحال میں اتنے جو desperate حالات ہیں آپ کو کوئی اور قوت قربانی کا بکرا بنتی نظر آتی ہے خاص طور پر وہی قوتیں جو پہلے اقتدار میں رہی ہیں نہیں وہ تو بکرا نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو اقتدار میں ہے نہیں آج وہ تو بکرا بن چکی ہے انہوں نے پرائیس پے کر دی ہے لیکن کیا دوبارہ بن پائیں گی وہ قربانی کا بکرا یا بن چاہیں گی کیسے مجھے سوال سمجھ کیا ان کو دوبارہ یہ لوگ ری الیکٹ ہو جائیں اگلے الیکشن میں ان کو شیر باد ہو جائے پرانے کھلاریوں کو ہی تو وہ قربانی کا بکرا بننے کی صورت یہ نا جیسے میں چھوڑا کروں ایٹ لیس جو ان کے آگے کھڑا ہے ایک آدمی وہ نہ ان کی آشیر باد سے آنے کو تیار ہے نہ ان کا بکرا بننے کو تیار ہے اور وہ پاکستان کا سب سے پوپلر لیڈر ہے میاں نواز شریف رائٹ وہ تب ہی آنے کو تیار ہوگا جب یہ پیچھے ہٹیں گے اور یہ ہار جائیں گے یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے انہوں نے گھٹنوں پہ اگر ابھی نہیں آنا سارے پاکستان کو زمین بوس کر کے تو وہ کہے گا کرتے رو جو کرنا کرو پھر سو بات یہ نہیں ہے کہ وہ بلاول کو اگر چونہ یہ جو معملا ہے آج گسیٹ سکتے ہیں تین مہینے چھ مہینے میبی ایوی اٹھارہ مہینے مہینے یہ سکتے رسیٹ سکتے مہینے مہینے کیونکہ ان سے مہینے نہیں ہرا ملک تو کوئی ان کی مہینے کوئی نہیں کہ سکتی کچھ لوگ آنے کو تیار ہوں گے لیکن وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جو پہلے بھی آئے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کر پائے جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں یا پوپلے مینڈیٹ سے آسکتے ہیں جو سخت ڈیسیزن عوام سے قبول کروا سکتے ہیں ان کو ان کو free hand دینا پڑے گا یا یا relative free hand اور آج اس کا راستہ کسی کو نظر نہیں آرہ but I can see it on the cards it will come to that یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی سزائے موت بھی reverse ہوئی لوگوں کی فانسیاں بھی reverse ہوئی لوگوں کے جیسے بینظیر بھٹو واپس آئی تھی جلا وطنی بھی ریو بہت کچھ ہوا جب حالات ناغزیر ہو گئے اور آج میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ حالات بہت ناغزیر ہو چکے یہ فوج کچھ نہیں سنبھال پا رہی برا وار دو میں ضرور لگی ہوئی ہے لیکن سنبھال کچھ بھی نہیں پا رہی خود خشیہ ہو رہی ہے ملک روپیہ گر رہے بات کرنے کو آپ سے کوئی تیار نہیں ہے گالیاں آپ کو پاکستان کے دل پنجاب پنجاب کے دل لاہور سے پڑھ رہی ہے کوئی بھی ایسا انسان ہے جو سمجھتا کہ یہ سسٹینبل ہے جی سسٹینبل تو واقعی کچھ نہیں ہے ان حالات میں لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فوج نے بہت برے حالات میں کسی نہ کسی کو آگے پیش کر دیا اور کوئی نہ کوئی دنیا سے چاہے نائن الیون کے بعد کوئی ریمیڈی نکل آئی فنڈنگ آنا شروع ہو گئی تو نظام چلتا رہا تو کیا فور لیکن گورو صاحب وہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کروں گی نا کہ پاسٹ میں یہ تھا کہ ریجنل وارز تھی اور ہماری رینٹڈ آرمی انچارج تھی آج مجھے بتائیں کون سی ریجنل وار آن ہے جس پہ ان کے اوپر تکیہ کیا ہے کسی گلوبل پار میں آج حالات چینج ہیں دیکھ نا ایوب کے زمانے میں سیٹو سنٹو تھا زیاہ کے زمانے میں افغان جہاد تھا مشتشرف کے زمانے میں وار آن ٹیرر تھا مجھے بتائیں باجوا کے زمانے میں کیا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے آج کے زمانے میں کچھ ہے تو نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے کہ دنیا بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہی ورنہ طالبان کے معاملے میں یا جس طرح چائنا کو کنٹین کرنے کے سلسلہ میں پاکستان کی انہیں کسی قسم کی اسسسٹنس درکار نہیں ہے بیکاوز وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے کیا یہ فیکٹر بھی ہے جی میرا خیال ہے یہ فیکٹر آ سکتا ہے اور چین بھی ناراض ہے اور عرب بھی ناراض ہے ترکی بھی ناراض ہے یہ تین چار تو آپ کے دوست تھے دنیا میں تو پھر ان حالات میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ہاتھی جو ہمیشہ سے اقتدار پر داریکٹ یا انڈریکٹ قبضے کی صورت میں رہا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے گا گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جائے گا کہہ نہیں سکتی میرا کھل ہے حالات اس کو وہاں لائیں گے لیکن اصل ایشو وہ نہیں ہے اصل ایشو کچھ اور ہے یہ ان قریب گھٹنے تو ٹیکیں گے اصل ایشو یہ ہے کہ جب سیاسدان اصلی سیاسدان جنون سیاسدان ملک کی باغ دور سنبھال لیں گے تو کیا وہ بند باند سکیں گے جس جن بندوں کے نتیجے میں فوج کا فیوچر جو رستہ رکا جا سکے وہاں پہ مجھے تشویش ہے مجھے آج کی ہائیبریڈ ریجیم کے گرنے کے اوپر کوئی ابحام نہیں ہے یہ گرے گی جہاں مجھے ابحام ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسدان اور ڈیمو کر وہ ایسی منصوبہ بندی کر سکیں گے کہ ان کی اگلی پلاننگ اور اگلی کنسپیریسی کو روک پائیں گے کیونکہ اس کنسپیریسی کو روکنے کے لیے ان کو بہت سی اقتماد کرنے ہوں گے ان کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا جو کہ نہیں ہے ان کو بہت سارے کام کرنے ہوں گے کانسٹوٹیوشن میں چینجز ہیں رولز بریزنس میں چینجز ہیں سپیس جو یوز اپ ہو چکی ہیں وہ نکال دی ہوگی ان کو اپنی پولیٹکل پارٹیز کو ریجو بنیٹ کرنا ہوگا میں ستر سال سے وہی وہی لوگ دیکھ رہی ہوں اور آج میرے دل میں کیا دھڑکا ہے کہ جن کی میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہوں ان ساری پولیٹکل پارٹیز میں ایک میں نہیں وہ سارے کے سارے ایجڈ لوگ ہیں اللہ ان کو لاکھوں سال زندگی دے لیکن وہ اپنے نیچے اگلوں کو تیار نہیں کر رہے ان کے کیا یہ اس چینج کو پرمنٹ بنا پائیں گے دائٹ اس وقتی چینج تو آہی جائے گا کیونکہ پاکستان آرمی فسی ہوئی ہے لیکن کیا یہ اس چینج کو سسٹین کر سکیں گے کیا یہ واقعت پاکستان کو ڈیموکریسی کی ٹو ڈگر پہ چلا سکیں گے کیا یہ وہ سٹرکچرل چینج سکیں گے جن سے جو ایم بیلنس ہے وہ کریکٹ ہو سکے ورنہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ڈیموکریسی آجاتی ہے اور پھر وہ دیموکریسی پہ حملہ کرتے آتا ہے پھر جدو جہد ہوتی ہے پھر یہ دو تین سال کے لئے آتے ہیں پھر ان کو باہر نکال کے پھیک دیتا ہے ان کو باہر نکال کے پھیک نکال لیکن جب یہ ڈیموکریسی ڈیسپنسیشن واپس آئے گی کیا یہ تیار ہے کیا اس نے اپنی سفپندی کر لی ہے کیا اس نے وہ ہوم وقت کر لیا ہے جس کے ساتھ یہ دو اور دھائی سال کے بجلی کے پروجیکٹ پروجیکٹ کی تیاری کے علاوہ وہ تیاری کر کے آئیں جس سے آئندہ کے لیے فوج کے ان کونسٹیٹوشنل رول کا راستہ روکا جا ہے اور وہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے لیکن پاکستان کے پلیٹیکل انفر سٹرکچر میں یا پاکستان کے پلیٹیکل انسیچوٹس میں بدقسمتی سے وہ ساری خامیہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ گراس روٹ لیول پر سٹوڈنٹس کی آرگنیزیشن آرگنائز نہیں ہیں ایڈیالوجیکل لوگ تیار نہیں ہیں ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا تو یہ ہیں گیون سرکمسٹانس تو ان گیون سرکمسٹانس کے ساتھ آن ون ہینڈ آن آرمی کی اپنی چالوں کے ساتھ پھر پاکستان کا ڈیموکریٹک جو مستقبل ہے وہ تو پھر مخدوش ہی ہوا نا مخدوش اگر یہ جو گیون ہے یہ اسی طرح رہا then we don't really have a bright future i think our political parties کو آج بیدار ہو چاہے سارا کچھ کرنا ہے اگر وہ بہت سارا کچھ کرنے پہ آج بھی گامزن ہو جائیں تو امید پیدا ہو سکتی ہے اگر نہیں ہوگا اور گیون گیون ہی رہے گا تو then i'm not too hopeful these parties have to democratize themselves yeah they have to before talking about meritocracy in other institutions they have to think about meritocracy within themselves آج اگر جتو کے جتو میں لوگ جا کے غلط جگے وہ ٹلت that's because in on a pigmies ہے کہ صحیح والے لوگ جو ملک کی help کر سکتے ہیں وہ اوپر آئیں structure کے through محنت کے through اوپر آئیں structure کے through اوپر آئیں وہ اگر نہیں ہوگا اور آپ غلط طریقے سے یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو اپر اور لوگ ہاؤس میں ہر جگہ pigmies ہی ملیں گے اور جس دن آپ کو ضرور پڑے گی debt جانے کی صحیح کام کرنے کی visionary کام کرنے کی تو pigmies بھاگ جاتے وہ لیٹ جاتے یا وہ ٹکٹ کسی اور کا لے لیتے ہیں یا وہ باتوں کے ساتھ جو سیاسی اتھل پتھل ہے جو بہران ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا اندر کا شیلونیس ہے لیکن جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو بہار کی کوتوں کے جیو پولیٹکس کے جو ایشیوز ہیں جو پاکستان کی اکانومی ہے اور جو چین پہ یا عربوں پہ انحصار کرنے کی ایک عادت ہے ان سب چیزوں کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈھٹ کے مقابلہ کر سکتی ہے یا سٹیٹیجائز کر سکتی ہے چونکہ ان سے نکلے بغیر تو پولیٹکس بھی بہتر نہیں ہوگی نہیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تو کر بھی نہیں سکتی نا جی لیکن ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنل issues پہ بھی پولیٹیکل پارٹی سکتی نہیں ڈیویلپ کر پاتے اپنے پیڈیم کا حشر دیکھا دی سٹارٹی ڈیویر ون مین موسیم داوڑ اس کو نکال کے بار کر دیا اس نے کیا کیا تھا کیا بگاڑ تھا بیڈیم کا یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل قوتوں سے لڑیں گے جو ایک موسیم دعوت سے تھرٹن ہو جاتے ہیں ہمیں بہت انٹرنل اتحاد کی اور انٹرنل انڈسٹیننگ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ہماری common enemy ہے کون ہمیں انٹرنل انٹرسٹ ہیں ایران انڈیا بغیرہ 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 ترکی سعودی اربیہ لیکن ہم لوگ خود ہی ایک پیج 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 ہم اس بات پی بھی ایک پیج پی نہیں ہے جو اس ملک کا ایک قانون ہے ایک آئین ہے اس کی ڈگر پی ہم کو چل نہ ہم اس پہ ہی ایک پیج پی نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل جو سازشیں ہوتی ہیں یا پلانز ہوتے ہیں یا انٹرسٹ ہوتے ہیں ان سے آپ کیسے ڈیل کریں گے وہ ہیں وہ موجود ہیں لیکن ہم خود ہی اپنے ملک کو اگر فتح کرتے رہیں گے تو ہم باہر کب دیکھیں گے مطلب متعدد لوگ ہیں جو ملک کے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ جو انٹرنیشنل کوتے ہیں ان سے کب اور کیسے ڈیل کریں گے اپنے مفاد میں آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے کم بھی ان لوگوں کے ڈیل ایسے نہیں کیا کہ اپنے ملک کے مفاد میں کام کیا یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سے ایک بھی مجھے واقعہ بتا دیں جو پاکستان کے مفاد میں کیا اب یہ کلب شن کا کام کی ہے سیٹو سینٹو میں آرمی کو رینٹ آؤٹ کیا گیا اور وہاں سیٹو سینٹو سے لے آج دن تک مجھے بتا دیں جو کوتیں اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں انہوں نے اس ملک کے انٹرسٹ میں کیا کام کیا کیا کبھی کوئی خطہ کر لیا فتح یا اپنے خطے کھو دیے ران اف کچھ سے لے لیں اور کارگل سے لے لیں اور ریور ٹریٹیز لے لیں اور بنگلہ دیش لے لیں اور یہ کر رہے وہ کر لیں مجھے خود بتایا آپ یہ تو اپنے پیس فل سیٹوزنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں علی وزیر آج پابندے سراسل ہیں اور کون دن دن آرہ ہے تالیبان جن سے یہ مافیا آپ تو دس ہیس ٹو بی فکسٹ ان کو ریالائزیشن نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے اسے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ صرف دعاؤں پہ ہمارا انحصار ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ سیٹیزنز کا پولیٹیکل ویئر شہریوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو باور کہ آپ ایک کومن ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جائیں اپنے پیٹی انٹریسٹ کو خودارہ سائیڈ پہ رکھ دیں اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اوبر کم نہیں کر سکتے فوج فوج کے انٹریسٹ کو فوج کے پہلے ہی انٹریسٹ بہت پھیل چکے ہیں بہت ہی وہ جڑے اپنی انٹرناشنل ہی دیکھیں ہر تینک ٹانک میں فوجیوں نے اپنے بندے بھرے ہوئے سیویلین پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی نہیں بندہ بھراؤ بھراؤ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو آپ ڈیموکریٹس کا نام وہاں پہ دے رہی اگر وہ اپنا بھی سروائیول پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا سروائیول بھی رکھنا چاہتے ہیں بہت آخر میں گل بخاری جو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کو آپ مزید کیسے سم اپ کرنا چاہیں گی یا جو آپ بات سمیتی ہیں کہ میس ہو رہی ہے آج کی conversation میں اس کو add on کیسے کرنا چاہیں کی نہیں تاہیر thank you so much i think we had a fairly comprehensive conversation i have nothing more to add i can only summarize i can only plead i can only exhort i can only say gay political parties have to do the heavy lifting and i am very disappointed to say that they have not done it they have let us down اور میں ڈیموکرائیٹ ہیٹر نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتی ہوں کہ یہ پولیٹکل پارٹیاں چور ہیں جھوٹے ہیں فلانے ہیں کرپٹ ہیں نہیں لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے اندر کمزوری ہے خدار ان کمزوری وں کو اپنے اندر سے رفع کیجئے فوج کو خود و خود ندامت نہیں ہوگی یہ ایک جنگ ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا ہم آپ کے بازوں ہیں ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں ہم حاضر ہیں آپ ہم بائیس کروڑ لوگوں کو ویریس طریقوں سے اپنی طاقت بنائیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ عوام کی طاقت میں یقین پیدا کیجئے فوج کی طاقت میں یقین ختم کیجئے بہت شکریہ گل بخاری آپ نے بہت اہم جسے کہتے ہیں پنچ لائن دی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی عوام کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور فوج کی طاقت کو طاقت نہیں سمجھنا چاہیے یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور یہی وہاں کی فوج کا بھی مستقبل ہو سکتا ہے ورنہ جس طرح کے اکنومک حالات ہیں جس طرح کا بین الکوامی دباؤ ہے وہ تو خود فوج کے اداروں کے لیے بھی سازمند نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ گل بخاری صاحبہ کی اور ہم پاکستان ساؤت ایس ایشیا ساؤت ایشیا اور جیو پولٹکس کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ ٹیگ ٹی وی پر بات چیز کرتے رہتے ہیں کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں